سورت کافرون یہ سورت مکہی سورتوں میں سے ہیں اور یہ سورت نمبر 109 ہے اس کے اندر ایک رکو ہے چھے آیات ہے یہ سورت نازل ہوئی اس وقت جب کفار مکہ کا ایک حصہ یعنی سرداروں کی ایک جماعت آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر انہوں نے کہا ان میں سے خاص طور پر آز بن وائل وغیرہ افراد کے نام آتے ہیں یہ لوگ آ کر آپ علیہ السلام کے پاس انہوں نے تجویز رکھی یہ بات رکھی کہ دیکھو ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں مطلب کمپرومائس آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں تو قرآن پاک کی یہ سورت نازل ہوئی اور یہ واضح طور پر کہا گیا قل یا ایوہ الكافرون اے نبی جی آپ حق کا انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے لا اعبدو ما تعبدون میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو وَلَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَلَأَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو یعنی ابھی بھی نہیں کر رہا ہوں میں تمہارے معبودوں کی عبادت فیوچر میں بھی نہیں کروں گا میں تمہارے معبودوں کی عبادت وَلَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی میں عبادت کرتا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ مُولِيَ دِينُ تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین اس صورت کے اندر ایک بہت بڑا میسج دیا جارہا کہ دین کے کسی معاملے میں ہم کامپرومائز نہیں کر سکتے جو اللہ نے جو حکم دیا ہے توحید کا رسالت کا آخرت کا اس کے بنیادی جو اخائد ہے ہمارے بنیادی جو چیزیں ہیں قرآن کی حدیث کی اس میں ہم کامپرومائز نہیں کر سکتے اس میں ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے کہ بھائی نہیں چلو آدھا ان کی مان لیں گے آدھا ہماری کر لیں گے نہیں کر سکتے اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے غیروں کے تہوار ہیں ان کے خوشیوں کے موقع پر جو عبادتیں وہ لوگ کرتے ہیں اس میں بھی ہم شریک نہیں ہو سکتے تو یہ بنیادی ایک اصول بتایا گیا اس صورت کے ذریعے سے صورت کافیرون کے ذریعے سے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے عبادت کرے اور اس پر یقین رکھے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرے کسی کے سامنے سر نہیں چکا ہے اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا شرک ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے شرک کی معافی نہیں ہے یہ صورت اس کی فضیلت بھی آئی ہے حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک چوتہ ہی قرآن کے برابر ہے یعنی ون فورت قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے سورت کو پڑھنے سے اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمائے فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے سب سے بہترین سورتیں سورے کافیرون پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں سورے اخلاص یہ بہترین سورتیں آپ علیہ السلام اکثر پڑھا کرتے تھے فجر میں بھی اور مغرب کی سنتوں میں بھی یہ سورتیں بڑی فضیلت کی ہیں اس کو پڑھتے بھی رہنا چاہیے اللہ پاک اس کو سمجھائے بھی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے